دوہزار چوبیس سلام علیکم امپورٹنٹ ترین میسیج ہے تقریباً ایک مہینے کے بعد جو ہے وہ میں لائیو آر ہوں امپلائیز کے حوالے سے سب سے پہلے تو جناب شہباز شریف صاحب کو وزیراعظم بننے پر مبارک بات پیش کرتے ہیں اس کے بعد پنجاب کی وزیراعالہ مریم نواز شریف صاحبہ کو سندھ کے وزیراعالہ مراد علی شاہ صاحب خیبر پختونخواہ کے وزیراعالہ علی امین گنڈا پورٹ صاحب اور بلوچستان کے نومنتخب وزیراعالہ سرفراز بکٹی صاحب کو جو ہے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے چیف کواڈینیٹر کی حیثیت سے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس ویڈیو کا مقصد ارادہ تو تھا کہ جب تک کیبنٹس بن جاتی ہم تب مبارک بات دے اور امپلائیز کے ایشوز سامنے رکھیں تمام ساتھی اس میسیج کو شیئر بھی کریں کہ آج ایک بیان جو ہے وہ ابھی گھر پہنچوں تھوڑی دیر پہلے تو میری نظروں سے پرائیم نیسٹر صاحب کا گزرا کہ وفاقی ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے کہ یہ تنخواہیں جو ہے وہ ادھار کے پیسوں سے جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں بہت دکھ ہوا افسوس ہوا پرائیم نیسٹر صاحب تک یہ میسیج آپ لوگ شیئر کریں گے تو پہنچے گا میں دست بدستہ جو ہے درخواست کرنا چاہتا ہوں پرائیم نیسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف صاحب سے کہ جو دائیں بائیں کسائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھر بکرییاں جو ہے ملازمین کو انہوں نے سمجھا ہوا ہے اور سب سے ایزی ٹارگٹ جو ہے وہ سرکاری ملازمین جو ہے ہمیشہ سے سمجھا گیا اور سب سے پہلے جو آپ کو بریفنگ دی گئی اور یہ بینگ پرائیم نیسٹر آپ کو بریفنگ دی آپ نے اس کا اظہار بھی گیا تو بتانے والوں نے یہ قطن نہیں بتایا ہوگا کہ ایک وفاقی ملازمین میں بھی ایک مقصود طبقہ ہے کہ اگر چودہ لاکھ ملازمین ہیں تو اس میں سے ڈھائی لاکھ ملازمین ایسے ہیں جو کہ تنخواہوں میں تفریق کا شکار ہیں پین پینشن کمیشن بھی بنایا گیا تھا اور اس پین پینشن کمیشن کی سفارشات تھی کہ ان تنخواہوں میں جو تفریق ہے اس کو ختم کیا جائے کاش کہ آپ کا بیان یہ آتا کہ سرکاری ملازمین کی مشکلات کا آپ کو جو ہے انہوں نے بتایا ہوتا کہ کیا مشکلات ہیں کیا پریشانی ہیں خاص طور پر جو سب سے پیسا ہوا طبقہ ہے کلاس فور کا اور جو کلیریکل سٹاف ہے جو تنخواہوں کی تفریق کا خاص طور پر شکار ہے میں ان کی بات کروں گا کہ ریسنٹلی ایک اپگریڈیشن بھی جب دی گئی تو جو فائنسڈ ویژن میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے انتہائی زیادتی کرتے ہوئے پرکس اینڈ پریولیجز تو نہیں دی اور کسی کو بیس روپے کسی کو پچاس روپے کا فائدہ ہوا دو سکیل دینے کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ صوبوں کی طرز کی اوپر وفاقی ملازمین کی اپگریڈیشن نہیں کی گئی ہاؤس رنٹ جو گھر کے قرائے قمت میں گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے وہ تقریباً بارہ چودہ سال ہوئے ہیں ریوائز نہیں ہوا پین پینشن کمیشن کی سفارشات تھی ہنڈر پرسنٹ انکریز کیا جائے میڈیکل الاؤنس تقریباً دس سے بارہ سال ہو چکے ہیں وہ ریوائز نہیں ہوا کنونس الاؤنس جو ہے وہ بھی آٹھ سے دس سال اس کی ہو چکے ہیں جب پٹرول چونسٹ روپے لیٹر تھا اس وقت بھی کنونس الاؤنس یہی تھا اور آج کی ڈیٹ میں اگر پٹرول ٹو سیونٹی کے راؤنڈ اباؤٹ ہے تو تب بھی کنونس الاؤنس یہی ہے یہ بلکل نہیں بتایا گیا ہوگا آپ کو کہ جو سبسیڈیز دی جارہی ہیں اگر بتایا گیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا بھی اظہار کیا جاتا کہ ایکسپورٹرز کو اور سرمایہ کاروں کو جو سبسیڈیز دی جاتی ہیں اس کا ریلیف ڈیفینیٹلی وہ بھی ادھار کے پیسوں سے جارہا ہے مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی سگریٹ کی بات کریں تو ڈبل پہ چلا گیا آٹا چینی گھی دالیں یہ سرکاری جو ہے پرسنٹیج اگر بتاؤں تو سو ڈیٹھ سو فیصد سے اوپر چلی گئی جبکہ تنخواہوں کے اندر اگر اضافہ کیا جاتا ہے تو وہ بنیادی تنخواہ کے اوپر ریسنٹلی بھی اگر پینتیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے تو وہ محروم ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اتنا ہی ہے اور دیگر کے لیے بھی اتنا ہے سب سے ایزی ٹارگٹ سرکاری ملازمین ہیں اور اب جو ایک ٹارگٹ رکھا گیا ہے وہ ان کی پینشن کی اوپر جو ہے وہ جو ساری عمر کی ان کی جمع پونجی تھی کہ سرکاری ملازم جب نوکری کے اندر آتا ہے تو اس کا تو مہینہ بہت مشکل سے گزر رہا ہے تو خدارہ بجلی کی قیمتیں کتنی بڑھ گئیں گیس کی قیمتیں پیٹرول کی تمام اشیاء ضرور جو ہیں ان کی قیمتیں آسمانوں پہ پہنچ گئی ہیں اور کاش کیسا ہوتا کہ ملازمین کو ریلیف دینے کی بات کی جاتی اور مجھے امید ہے کہ اس بیان کی اوپر بھی اور ملازمین کو ریلیف دینے کے حوالے سے بھی ڈیفینیٹلی ایک بیان جو ہے سامنے آئے گا اس کے ساتھ ساتھ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے میری ایک درخواست ہے کہ جو چھے فروری کو بھی آپ سے میٹنگ ہوئی تھی آپ نے ایک پہلے بھی ذمہ داری لی تھی اور آپ نے وعدہ بھی کیا تھا جو ملازمین کی جمع پونجی ہے ریٹائرمنٹ کی صورت میں جو ان کو ملتی ہے لیو ان کیشمنٹ رننگ کی بجائے جو ہے اسے انیشل بیسک پیپ پنجاب میں کیا گیا ہے وہ وعدہ آپ نے کیا تھا کہ اس کو جو ہے آپ ریوائز کریں گے اس نوٹیفیکیشن کو ختم کریں گے اس کو ختم کیا جائے بینگ سرکاری ملازم تمام گورمنٹ ایمپلائز بشمول میرے حکومت کے شانہ بشانہ کڑے ہیں جو پولیسیز گورمنٹ لے کے آئے گی ملک کو ترقی کے جانب اگامزن کرنے کے لیے اس کی اوپر منوان انشاءاللہ تعالی عمل بھی کریں گے دن رات اگر ہمیں کام کرنا پڑتا ہے ہمارے وزیراعظم شہباز شریف صاحب آپ بھی دن رات کام کرتے ہیں ہم بالکل آپ کے ساتھ کڑے ہیں ورکنگ آرز آپ نے انکریز کرنے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں سرکاری ملازمین کو اکارڈنگلی ریلیف بھی دیا جائے گا خدارہ سرکاری ملازمین کی جو مرات ان کو نہیں مل رہی ہیں جن مسائل کا شکار ہیں وہ ہم بتا سکتے ہیں جو وزارت خزانہ جو بریفنگ دے رہے ہیں آپ کو اس بریفنگ کے اندر تو سب اچھا کی ریپورٹ آپ کو جا رہی ہے جبکہ قطن ایسا نہیں ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں تو ادھار کی اوپر جا رہی ہیں کسی کو شاید برا بھی لگے تو کیا وزراء کی تنخواہیں جو ان کو پیٹرول مفت مل رہا ہے جو ان کو گیس جو ہے مفت مل رہی ہے جو ان کے ائر ٹکٹس ہیں دیفنیٹلی وہ حکومت کا کام کر رہے ہیں ان کو ملنا چاہیے تو کیا وہ ادھار کے پیسوں سے نہیں ہیں دیفنیٹلی ادھار کے پیسوں سے جا رہا ہوگا ہم قطن اس کی اوپر یہ بات نہیں کرتے بٹ بینگ سرکاری ملازم سب سے پہلے پریارٹی گورنمنٹ کی جو ہے وہ سرکاری ملازم کی تنخواہ ہونی چاہیے ہم ریاست کے بچے ہیں اور والدین بھی سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے باہر جو ہے صدقہ خیرات یا جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں چیریٹی جو ہے وہ کی جاتی ہے تو یہ کہنا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جو ہیں وہ ادھار سے جا رہی ہیں اور باقی چیزیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں سبسیڈیز ہیں جو تمام سرمایہ کاروں کو جا رہی ہیں روڈز بنائی جاتی ہیں ایک دفعہ ٹوٹتی ہیں پھر بنائی جاتی ہیں کرپشن کا خاتمہ کیا جائے ہم ساتھ ہیں بلکل شانہ بشانہ کڑے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھیں ہم آپ کے ساتھ کڑے ہیں بٹ ڈیفینیٹلی ایک بہت کلیر میسیج ہے ہاتھ جوڑ کے کہ اگر ہمارے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈلوانے کی کوشش کی تو ہم بھرپور مضمت بھی کریں گے اور جس طرح سے بچے اپنے والدین کے آگے زد کرتے ہیں پورا من احتجاج کا ہمارا حق ہے ملازمین کیلئے میسیج ہے کہ بلکل آپ تیاری رکھیں کسی کو بھی ہم اپنی پینشن جو ہماری مرات ہیں اس کی اوپر بری نظر نہیں ڈالنے دیں گے اور ڈیفینیٹلی ایسا ہوگا بھی نہیں انہوں نے اس کے خاتمے کی بات نہیں کی ہے بڑھ جو ہم مرات کا انتظار کر رہے تھے کہ آنے والی گورنمنٹ جو ہے سرکاری ملازمین کو ریلیف دے گی کم از کم اجرت بتیس ہزار ہے جو کلاس فور کا ملازم ہے اس کا کیا بجٹ اس کے اندر بن سکتا ہے تو کم از کم جو ہمارا پسہ ہوا طبقہ ہے کلاس فور رمضان پیکج اگر باقیوں کو دیا جا رہا ہے تو تمام جو پسے ہوئے ملازمین ہیں ان کو بھی پیکج دیا جائے اور ایت کے اوپر جو پسہ ہوا طبقہ ہے اس کو خاص طور کے اوپر جو ہے جو ہے آلاؤنسز جو ہے دیے جائیں یا ان کو بونس وغیرہ دیا جائیں ساتھی اس میسیج کو شیئر بھی کریں دیفنیٹلی جیسے ہی ہماری کیبنٹ بنتی ہے جو ہمارے مطالبات ہیں جو ایشیوز ہیں اور بالکل جائز ایشیوز انشاءاللہ ہم اپنی گورنمنٹ کے سامنے رکھیں گے اور ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ تمام سرکاری ملازمین جو حق حلال کی جو حق حلال کی نوکری کر رہے ہیں حق حلال کا اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں وہ کسی کے پاس اگر موٹر سائیکل ہے اور کسی نے گاڑی لے بھی لی ہے تو اس کا تو بمشکل جو ہے پیٹرول ہی پورا نہیں ہوتا ہے تو خدارہ لگیریس کی طرف جو ہے کوئی بھی سرکاری ملازم حق حلال والا جو ہے لگیریس اپنی لائف نہیں گزار رہا ہم تو ہینڈ تو موٹ ہیں اور اپنی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئیں اس میسیج کو شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں تمام ملازمین کیلئے ایک میسیج ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایک ایک چیز پر نظر ہے اور آپ کے حقوق کی اوپر سمجھوتا بھی نہیں ہونے دیں گے اور جو آپ کے ایشوز ہیں انشاءاللہ تعالی جو نئی منتخب گورنمنٹ ہے وفاق کی ہو یا تمام صوبوں کی ان کے آگے رکھیں گے بھی اور آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنز انشاءاللہ تعالی پہلے کی طرح ان کو ریزولف بھی کروائے گی تمام نو منتخب وزیر عظم صاحب اور وزرعالہ کو ایک دفعہ پھر سے مبارک بات اور گورنمنٹ ایمپلائیز کی طرف سے یہ میسیج ہے کہ ہم اپنی گورنمنٹ کی تمام پالیسیز جو ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گی انشاءاللہ تعالی ہم اپنی حکومتوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں بٹڈیفینیٹلی ہماری مرات تو کچھ ملنی نہیں رہی جو ہمیں ہینڈ ٹو ماؤت سیلریز دی جارہی ہیں یا جو پینشن ہے ہماری اس کے اوپر کسی کو ہم انشاءاللہ تعالی بوری نظر نہیں رکھنے دیں گے بہت شکریہ اس میسیج کو شیئر بھی کر دیں تینکیو سو مچ